دوستو اتر پردیش کے ہاتھ رس سے ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کافی دل کو دہلانے والی ہے وہاں ایک ناوالک بچی جس کی عمر محض تیرہ سال ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ کا ماملہ سامنے آئے یہ کافی پریشان کرنے والی خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ پورا ماملہ جو ہے وہ اتر پردیش کے ہاتھ رس کے ساتھ باد ایک جگہ سادہ باد آتھانہ چھتر اندرگت جو ہے یہ پورا کا پورا ماملہ ہے وہاں پر جو ہے تین لوگوں نے مل کر کے ایک ناوالک بچی کا بلاتکار کیا ہے پورا ماملہ یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے وہ گھر پہ اکیلی رہتی ہے ان کی جو ماں ہے وہ کسی کام سے باہر گئی ہوتی ہے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا ہے اچانک اس بچی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور درد کی وجہ سے وہ اپنے پڑوس میں جاتی ہے اور ایک شخص سے کہتی ہے ایک لڑکے سے کہتی ہے کہ پلیز میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس کے لئے دوائیاں لے آئیے وہ جاتا ہے دوائے لانے کے لئے اور دوائے لے کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ لڑکی دوائے کھاتی ہے دوائے کھانے کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو لڑکا ہے وہ اور ساتھ میں وہ جو لڑکا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے تب وہ دو اور لڑکے کو فون کر کے بولاتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں مل کر کے اس ننہی سی پڑی کے ساتھ بالاکار کرتے ہیں اس کے ساتھ دشکرم کرتے ہیں سوچ کے سماج کس طرف جا رہا ہے کتنا گھٹیا سماج بنتا جا رہا ہے یہ اس پردیش میں ہو رہا ہے جہاں پر رام راج کی بات ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید راون کا بھی راج ہوتا تو اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کم سے کم ایسے راجیوں کو رام راج کی بارے میں بتانا کہ یہ رام راج ہے کم سے کم رام جی کا بڑیادہ ہی رکھ لیتے کیسا پرشاہشنک ویوستہ ہے کس طرح کی سسٹم ہے کس طرح کا نیای ویوستہ ہے کہ روز بار روز اتر پردیش سے ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ کبھی کسی بچی کا بلاتکار ہوتا ہے کبھی کسی بڑی مہلہ کا بلاتکار ہو رہا ہے کبھی ورشت مہلہ کا بلاتکار ہو رہا ہے وہاں بیٹیاں بھلے چاہے وہ تین سال کی ہو یا پھر پچاسی سال نبی سال کی ہو کوئی سرکشت نہیں ہے روز اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں آپ سوچ لیجئے کہ دوا کے لیے معصوم سی بچی نے ایک انسان کو کہا وہ جاتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ کوئی بہوشی کا دوا لے آتا ہے اور اسے بہوش کر دیتا ہے بہوش کرنے کے بعد نہ صرف اس کا بلاتکار کرتا ہے بلکہ اس کا ویڈیو بناتا ہے اور ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ بچی جو ہے وہ ڈر جاتی ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے وہ سوشل میڈیا سائٹ پر اس لڑکی کا ویڈیو جو ہے وہ فیک آئیڈی سے اپلوڈ کرتا ہے جس کے بعد سماج میں اس علاقے میں اس بچی کو لے کر کے جو عزت ہے وہ دھومل ہو جاتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ دیکھو کیا کچھ معاملات آئے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں جس کے بعد لڑکی کی جو ماں ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے تھانا میں کمپلین کرتی ہیں اور تھانا میں کمپلین کرنے کے بعد اس تینوں لوگوں کو جو ہے گرفتار کرنے کی پرکیریہ شروع ہوتی ہے جس کے بعد تھانا سے جو خبر آ رہی ہے آترس پولیس نے جو باتیں بتائی ہے کہ تھانا ساداباد چھتردگت گھٹت گھٹنا کے وادیوں کی پراب تحریر کے کرم میں تھانا ساداباد پر سو سنگر دھاراؤں میں ابھیوگ پنجکرت ہے ابھیوگ میں مکھ آروپی سہیت نامجت تین آروپیوں کی گرفتار کر اگر تر ویدھی پرن کارواہی کی جا رہی ہے اکت کے سمبند میں پولیس دھکچک ہاتھ رس نے یہ بات کہی ہے حالانکہ انہوں نے کوئی نام جو ہے وہ نہیں دیا ہے کہ آخر وہ تین جو لوگ ہیں وہ کون ہے لیکن وہ جو بھی ہو جس دھرم سے بھی ہو جس جاتی سے بھی ہو جس کوٹی سے بھی ہو اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ سماج کے ہر اس انسان تک وہ میسیس پہنچ جائے چاہے وہ اچھا ہو برا ہو یا کتنا بھی گھٹیا انسان ہو اسے اس بارے میں جانکاری پاپ ہو جانی چاہیے کہ جب ایک بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا گیا تو اس کے خلاف کس طرح کا قانونی کاروائی ہوا اور اسے کس طرح کی سزا دی گئی ہے کیونکہ لگاتار دل اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں تو کافی پریشان انسان ہوتا ہے کافی پریشانی کی یہ خبر ہے اور کافی چنتا جنگ خبر ہے آپ کو بتا دیں کہ اس طرح کی گھٹنائیں یہ ثابت کرتی ہے کہ نیائیک ویوستہ پر لوگوں کا یقین نہیں ہے لوگوں کا پرشاسنک ویوستہ پر یقین نہیں ہے لوگوں کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کلک بہت بڑا کچھ ہو سکتا ہے بہت بڑی سزا مل سکتی ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ وہی راج ہے یہ وہی دیش ہے جہاں پر بلتکاریوں کو جیل سے چھوٹنے پر ان کا پھول اور مالاؤں سے سواگت ہوا ہے آپ کو اگر نہیں جانکاری ہو تو ابھی بلکیس بانوں کا کیس آپ کو یاد رکھنا چاہیے جب بلتکاریوں کو نکالا گیا تو بازابتے سنگٹھن نے پہنچ کر کے پھول اور مالا برسائے اور پھول مالا پہنا کر کے ان کا سواگت کیا اگر اس طرح کے حالات رہیں گے اور لگاتار اس طرح کی معاملات سامنے آتے رہیں گے تو لوگوں کی ہمت بڑھے گی اور آپ کو بتا دے یہ بچی دلت بچی ہے اور دلت بچی کے ساتھ اس طرح کا دشکر ہوا ہے اب آپ سوچ لیجئے کہ کس طرح کے حالات ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ پورا معاملہ 23 نومبر کا ہے 23 نومبر کو ایسا ہوتا ہے جس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پر جب اس کا ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس کے بعد پولیس ویس پیشل ٹیم نے دو اپرادیوں کو 29 نومبر کو ہی گرفتار کر لیا تھا جبکہ فرار ایک ان اپرادی کو جو ہے 30 نومبر کو گرفتار کیا گیا ہے تینوں آرہ آروپیوں کو پوستاج کے بعد جیر بھیج دیا گیا ہے گھڑنا سے سمبندت پیڈتا کی اصلیل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا بھی آروپ ہے پولیس اس معاملے میں جو ہے وہ جانچ کر رہی ہے اور آگے جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے بعد آپ سمجھئے کہ اگر جو ہے باہر اور زیادہ ویڈیو شیئر ہوا ہے تو اسے بچانے کی کوشش کی جائے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے 13 سال کی یہ بچی ہے اس معاملے میں آروپی کے پتا سے شکایت کی گئی تھی پتا نے شکایت کی تھی تو وہ بھی گالی گلوج کرتے ہوئے جاتی سوچنا شبدوں کا پریوب کرتے ہوئے مارپیٹ پر آمدہ ہو گئے اچھا ہے اس معاملے میں آروپی کے پتا سے بھی شکایت کی گئی تھی سوچئے تو ان لوگوں نے انہیں گالیاں دیا مارپیٹ کی اور جاتی سوچا گالیاں دی کیونکہ یہ لوگ دلت سمودائے سے آتے ہیں اور ایسے میں انہیں گالیاں دی گئی ہے فرجی آئی ڈی بنا کر کے ویڈیو کو وائرل کیا گیا جسے سماج میں ان کے پریوار کی چھوی جو ہے وہ دھومیل ہو گئی کیونکہ جو آروپی تھا وہ پڑوس کا رہنے والا تھا تو اس کے پڑیجنوں سے جب کمپلین کیا گیا تو گالی گلوچ کی گئی انہیں جو ہے وہ دھارمک نہیں ان کا جاتی سوچا گالی ہے وہ دیا گیا کیونکہ یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ دلت بچی تھی دلت فیملی کی وجہ سے انہیں گالیاں دی گئی ہے آئی پی سی آکی دھارہ 376 ڈی پوکسو ایکٹ انسوچیت جاتی اور آنو سوچت جن جاتی کے ایکٹ کے تحت اس سی اسٹی ایکٹ کے تحت بھی ان کے اوپر کیس کیا گیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کیس کے بعد کیا کچھ ریزلٹ سامنے آتا ہے کیا آروپیوں کو سزا ملتی ہے سزا کا مائنے یہ ہے کہ کیا انہیں لمبے عرصے تک کوئی بہت ایسی سزا ملتی ہے جو سماج کے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی گھٹناوں کا انجام دینے کی اگر سوچ بھی رہے ہیں تو وہ ڈر سے کانپ جائیں اور اس کے بعد ایسے کسی بھی فیصلے سے پیچھے ہڑ جائیں بڑے رہے ہیں دوستانی میڈیا کے ساتھ اپنی رائی پرمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تب تکیلی دیجئے عزازت پھر ملے گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ